اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد محمد و علی محمد محمد و علی محمد تیری بندگی میں دے دوں گی تو تقبل منی انہیں کاندس سمیل رہی پس تو مجھ سے اس بات کو قبول سندھا لیں اب یہاں پر یہ جو نظر کی بات آئی ہے حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی کہ اب جو میرے بندر میں ہے اس کو میں تیری بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے دوں گی اور ایک آزاد مرد کی طرح تیری بارگاہ میں ہی لکھتا رہے گا لگتا یہ کہ حضرت مریم کی والدہ کو یہ یقین تھا کہ یہ جو ہے میرے حمل جو تھہ رہا ہے یہ بیٹا ہے اور اسی لیے ساری بات بیٹے کے علاج سے کی اسی کو زمانے میں بیٹی کو نظر میں نہیں دیا جاتا تھا جیسے میں نے کل حرص کیا تھا اور فرمایا کہ انہاں کاندس سمیل علیم تو تو سننے والا بھی اور علم رکھنے والا بھی ہے لیکن جب فلمہ وضاء تھا لیکن جب واضحامل ہوا قالت دمکبرات کیا کیا ہوا رب انہی وضاءتوں منتا میں نے تو نظر کی تھی کہ بیٹا ہوں گا تیری بارگاہ میں دے دوں گا یہ تو بیٹی آگئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا مہدہ کیا ہے اور لڑکا جو ہے وہ اس مورد میں لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے یعنی جو مورد میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں مورد کیا ہے اگر حضرت زکریہ کی حضرت عمران کی بیوی کو بیٹا ہو جاتا تو شاید وہ موجزہ ظاہر نہ ہوتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر باپ کے اور ماں کے ذریعے پیدا ہو جاتے تو وہ موجزے کی بات نہ رہتی اور پھر اس طرح سے آگے میں پڑھتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لے ست لکروں کا لنسا جس لڑکی کی تو خائش کر رہے ہوں وہ اس لڑکی میں نہیں اس لئے میں نے لڑکی تھی تم کو لڑکا نہیں دیا اور وَاِنِّ سَمْمَيْتَوَا مَرْيَمْ وَاِنِّ اُعِذَوَا بَكَا وَبُرِيَتَا مِنَا شَيْتَانَ رَجِمْ ہم یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں اس کا نام مریم برستی ہوں مریم یعنی پاک دامن کے ایسے اور بھی مانے ہیں مریم کے لیکن پاک دامن کے وَاِنِّ اُعِذَوَا بَكَا وَبُرِيَتَا مِنَا شَيْتَانَ رَجِمْ میں اس کو تیری پنامیں دیتی ہوں شیطان سے بھی اور اس کی آئندہ کی نسلوں کو بھی شیطان سے تُو بچا تیری پنامیں دیتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جب تُو نے اتنی خوبصورتی سے اس کو میرے حوالے کیا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِنْ حَسَنِنْ تو تمہارے رب نے تمہاری اس نظر کو کہ جو تُو نے کی تھی اس کو بَقَبُولِنْ حَسَنِنْ قَبُول کیا وَمْبَتَحَا نَبَاتَرْ حَسَنَا اور اس کو ایک اچھے پودے کی طرح آگے پڑھایا اور پھر فرمائے وَقَفَّلَا ذَكَرِيَا جنابِ ذَكَرِيَا جَبُو کفالت فرماتے تھے دیکھتے تھے رزق ہے مریم یہ کہاں سے آتا ہے حضرت مریم نے فرم ہے وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ اس نظر والی بات کو اس وقت نہیں جارا لیکن اس نظر کی طرف توجہ جانا جارا حضرت مریم اپنی کم سنی سے ہی اس بات کو جانتی تھی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے اللہ رب العزت کو ماننا ہے اور یہ چیز بتاتی ہے کہ کم امری میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کوئی عزت یا اکرام نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بالکل فاضر طور پر فرمائے وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر اِنَّ اللَّهِ يَرْضُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ اِحْسَابُ اور فرماتی ہے اللہ جس کو جاتا ہے بغیر احساب دے دیتا ہے تو جنب ایک کمسن لڑکی کی ایمان خواہش پیدا ہوئی دعا سکریا ربہو ہمیں رب کو بکارا خالا رب حبلی میں لدن کا ذریعہ دن کیا دیکھا دیکھا ایک کمسن بچی ہے وہ بچی اللہ تعالیٰ کی اتنی اطاعت کر رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہے میوہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہر چیز کو وہ اللہ تعالیٰ سے منصوب کر رہی ہے تو ان کو وہاں کی کاش میری بھی ایک ایسی ضریعت ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے رب حبلی میں لدن کا ضروری ہے اپن طیبتا اور ایسی ضریعت ہے جو پاک و انہ کا سمیل دعا اور تو تو دعا کو سننے والا ہے پناہ در فول ملائکہ تو وہاں قائم و یسر لی اب ملائکہ نے آواز دی اس حالت میں کہ جب وہ نماز پڑھ رہتا ہے محراب میں پتہ جلا کہ اُس زمانے میں بھی نماز اپنی جگہ پر قائم تھی کیا آواز دی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے قلمے کو وَسَيِّدًا یہ بہت بزرگ ہستی ہوگی وَحَسُورًا اپنے آپ کو تمام پرائیوں سے بچائے گی وَالنَبِيًا مِنَ السَّالِحِينَ یہ پیدا نہیں ہوئی وَالنَبِيًا مِنَ السَّالِحِينَ اور یہی وہ فرق ہے جو میں نے پہلے در عرض کیا کہ ہم آرے ہیں نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ منتخب کر کے بیجتا ہے بات میں انتخاب نہیں ہوتا نبیا من السَّالِحِينَ اور یہ سالِحِم ایسے ہوگی پھر وہ کرماتے ہیں میرے لئے کیسے بلان ہو سکتا ہے وہ تو جانتے ہو تو جانتا ہے کہ میرا حال کیا ہے میری بیوی کا حال اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جو چاہتا کرتا ہے تیرے لئے نشانی یہ ہے کہ تیرے لئے نشانی ہے کہ تیرے لئے تک لوگوں سے بات نہیں کرے گا مقرد اشاروں سے رم سے وزکر رب کا لیکن ایسی حالت میں تو اپنے رب کو یاد کرنا کثیرا وَصَبِّحْ بِالْحَشِئِ وَلْإِقَارِ اور دن اور رات تم اللہ تعالیٰ کی تزویر کیا کرو یہاں پر ہم آکے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے جنابِ مریم کو بیان فرما رہا ہے اور یہ بیان بہت ہی زیادہ اہم ہے اس وجہ سے کہ حضرتِ مریم کی اتنی کم عمر میں جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بیان فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مریم اتنی کم عمری میں بھی میری اطاعت پر رہتی تھی میرے بارے میں جانتی تھی اور اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر رضی مریم سلام علیہ علیہ کا اگر یہ مقام ہو سکتا ہے تو پھر حمیر المومنین علیہ وآلہ السلام کی والدہ اللہ مقام ہو سکتا ہے اور یہ جو ایک دلودوار کوئی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جنا یہ کیسے ہوا اور وہ خانے کعبہ کے پاس کیسے کھڑی ہو گئی اور خانے کعبہ کی دیوار کیا ہے اتراز کرنے والدہ اتراز کیا ہے کیسے اس طرح سے کھل گئی اور وہ اندر چلی گئے اور ان کو پتا بھی نہیں چلا یہ تو پھر بھی کم ہو تب جا کے یہاں وہ کیام نکل باتا ہے بتایا جو میں نے بتایا تھا سبیہاں بنا جاتے ہیں سبیتی نام وزکر فرکتا ہے مریم کے ذریعے تفضلت من آلیہ مقانہ شاہد کیا جبکہ وہ اپنی عبادت کا ایک شرک کے علاقے کے اس پہ چلی گئی فتخضت من دونے اجابہ اور پرسا کر لیا فرسلنا الہیہ روحنا فتمسدلہ لہا بشرا سبیہ اب میں نے اپنی روح کو بھیجا اور روح میں نے اپنے بتا دیا یہاں ملائکہ یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے فتمسدلہ لہا بشرا سبیہ تو اب یہ تمسدلہ مثال دیکھیں مثال یہاں پر جو لے گئی ہے وہ ایکزامپل کے معنی میں نہیں لے گئی ہے انسان کے اندر جو روح ہے وہ اس بدن کے ساتھ چل رہی ہے جب انتخال ہو جاتا ہے اور بدن کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو مومن کی روح کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک بدن دیتا ہے جو مثالی بدن ہوتا ہے مثالی بدن اور اس بدن میں ایک فرق ہے وہ فرق ہے کہ یہ بدن مٹیریل والا ہے وہ بدن بغیر مٹیریل کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدن مثالی نون مٹیریل بدن اس لیے کہ روح بدن کے بغیر گھوم پھر نہیں سکتے ہل لی سکتے یا تو یہ بدن ہونا چاہیے یا دوسرا بدن ہونا چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالی مومن کو مثالی بدن دیتا ہے اور جب آپ بعض پردب آپ رشدانوں کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ مثالی بدن کے ساتھ آتا اس کی شکل وہی ہوتی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے یا شاید اس سے بہتر بن جائے اس کے لیے عمل کی وجہ سے لیکن وہ مثالی بدن ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے مسئل آتشاہ پہ جمعہ ہے آپ کتابوں میں حزیز کی کتابوں میں دیکھیں کہ آپ کے مرومین آپ کے گھر کے آسمان پر آتے ہیں اور آکے آواز دیتے ہیں اے میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں اے فلاں اے فلاں میں نے تمہارے لیے اتنا کیا کہ اب تم میرے لیے کوئی ایک کام کر سکتے ہو اگر نہیں تو کم بسکے میں اتنا کرلو کہ جو چوسی ہٹی ہے وہ بھی میرے ثواب کے نام سے کتے کہ آکے ڈال دو اس کا بھی ثواب مجھے مل جائے گئے یہ کیسے آتے ہیں یہ مثالی بدن کے ذریعے آتے ہیں اور مومن کو اللہ سبحانہ وتعالی بعض مومنین کو بعض وقتوں میں اور بعض مومنین کو تمام وقت میں اجازت دیتا ہے کہ وہ کائنات میں سیف کرے اور اللہ تعالی کی چیزوں کو دیکھیں تو یہاں پر جبرائیل کی جو تشریف نائے ہیں یہ دیکھیں فتمت صلی اللہ بشارن سمیہ اتنا طور اس لئے دے رہا ہوں کہ بعض مسلمانوں کی تفاصیل میں اس پر بہت زیادہ اعتراض آئے کہ حضرت مریم سلام علیہ وآلہ جب انہوں نے مرد کو دیکھا تو چیخی کیوں نہیں بکارہ کیوں نہیں بھاگی کیوں نہیں دوڑے کیوں نہیں کیوں ایسا ہوا وہاں سے جو میں نے آیت آپ کے لئے پورٹ کی وہ بھی اسی لئے پورٹ کی کہ وہاں پر اللہ تعالی بیرے سے بیان کر رہا ہے حضرت مریم پورا مجھ پر ایمان رکھتی تھی اور ان کے ساتھ جیسا نہیں تھا کہ یہ ملائکہ پہلی مرتبہ آئے فروڈ لے کر آتے تھے دوسری چیزیں لے کر آتے تھے تو یہاں پر تیرام مریم نے جب دیکھا بشرا سمیئا کہ ایک چیز آئی ہے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئی ہے آلات آیت نمبر ایتیم اگر تو اللہ کی پرواہ کرنے والا ہے تو میں اللہ کی پناہ مانتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی چیز کر کے جس سے مجھے عذیب لیکن کوئی شور مچانا کوئی ہنگامہ کرنا نہیں آلی کہہ دیکھیں قَالَ اِنَّمَا مَنَا رَسُولُّ رَقْ لِكَ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَ فرمائے میں نے میں تمہارے لے آیا ہوں کس طرح سے تیرے لب کے پیغام کے ساتھ تاکہ کیا کروں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَ تاکہ میں تجھے ایک پاک اور پاکیزہ غُلَام ہوں اب جنابِ مریم قَالَت اَنَّا يَكُونَ الْيَوْنَا اب وہ جبرعیم سے بات پر آئی جبرعیم اَنَّا رَكِي اَنَّا يَكُونَ الْيَوْلَامُ میرے لے غُلَام کیسے بکتا ہے غُلَمْ يَمْسَسْتِي بَشَرٌ غُلَمْ اَكُوْ بَذِيَا نہ کسی بشر نے مجھے آج تک ہاتھ لگایا ہے یعنی میرا کسی سے اجتوازی تعلق ہے ہی نہیں اور میں خوطہ نخواستہ بُرے کام یا غلط کام کرنے والی ہون ہیں یعنی جو ان کے خدشات تو انہوں نے ضائر کر دیئے کہ جبرعیم پر یہ یہ سب چیزیں میرے اوپر تومتیں آئیں گے میرے پر اعظام آئیں گے کسی مردیں بھی ہاتھ نہیں لگایا اور میں بُرے کام کرنے والی بھی نہیں آگے چلکے دیکھئے کہ جب لوگ اعتراض کریں گے تو وہاں پر بھی یہی اعتراض آئے گا جبرعیم نے فرمایا قَالَا تَذَوْلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنُونَ فرمایا یہ اسی طرح سے تیرے رب نے فرمایا یہ ہمارے آسان ہے وَلِلَّا جَعَلَهُ آئیَتَ لِلَّا سے کیوں فرمایا وَعَلَيَّ حَيِّنُ اسی طرح اِنَّ اللَّهُ عَلَهُ لِلَّا شَيِّنُ قدیر جس طرح سے چاہتا وہ پیدا کرتا ہے اور یہ بات کیا ہوئی کہ اگر تجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کے ہاتھ لگایا بغیر بھی تجھے بچہ دے سکتا ہے بلنہ چَعَلَهُ آئیَتَ لِلَّا سے وَرَحْمَتَ مِنَّا تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے قرار دے لوگوں کے لئے اور رحمتاً مِنَّا اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تجھے رحمت بنا کر بیجے وَقَانَا عَمْرَ مَقْدِيَا مریم آرڈرز جاری ہو چکے ہیں ان آرڈرز تو ہاں بس نہیں لیا جا سکتا اب جناب مریم نے رونا چرمہ وَقَانَا نہیں شروع کیا ذکرِ الٰہی میں مشہور ہو گئی یہ پانے والے اب اگر تیری مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنی سکتیوں سے گزروں میں اتنی تقلیفوں سے گزروں اس لئے کہ جیسے یہ چیز ذہن میں آئی بات کہاں تک ہوں جائے گی سب سے پہلے چیز انسان کے ذہن میں کیا ہی میں لوگوں کو کیا زبا میں لوگوں کو کیا بات کیا ہوگا کیسے ہوگا پاک جانا ایسی چیز لیکن ایمان کی منظر تھی اس لئے صبر سے کام دکھنے اب اگر مجھے اس مرحل سے کوئی رہنا ہے اور اگر اللہ سبحانہ دانا نے مجھے اپنی نشانی بنا کے پیش کرنا ہے وَفَوِضُ عَمْرِي لَاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِیرُمْ مِلِمْ اِسْنَا آمَرِ اللہ کا لگے حوالے کر دے ورنہ دابنا دوڑنا جینا پکارنا حضرت زگریہ کو بھلانا کہ میں نہیں مدد کریں دیکھے یہ کیا عورت کچھ نہیں خاموش ہو فَحَمَلَتُو فَانْتَبَدَتْ دِهِ مَتَانَنْ حَسِیَا اب یہ حاملہ ہو گئی اور اب آہستہ سے عبادتگاہ سے ہیتھی اور ایک خلوت کی جگہ ڈھونے لگی اب یہاں پر میں قصہ مختصر رأس کر دوں خلوت کی جگہ ڈھونے لگی اور بلاکت سرسب علاقہ ہے اور سرسب علاقے میں جب جانے لگی تو دیکھا کہ یہاں پر بھی لوگ ہیں وہاں پر بھی لوگ ہیں کچھ اور جگہ آگے گئے یہ دیکھا وہاں پر بھی لوگ ہیں اب یہاں پر یہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں کس طرح سے کروں تو پھر کسی نے گائیڈ کیا کہ پناہ جگہ پر ایک خوش خجور کا درد وہاں چلی جائے وہاں تجھے لوگ نہیں دیکھے گئے اب ظاہرہ یہ بھی جبریل علیہ السلام نے بتایا وہاں چلی گئی درد کے ساتھ ٹیک لگایا اب یہاں پر تاریخ اختلاف ہے کہ نو گھنٹے حامل تھا نو مہینے حامل تھا چھ مہینے حامل تھا میں اس کی تحقیق کی تے تک نہیں پہنچ سکا اس لیے میں اس سے پھترا کہتا ہوں کہ تمصل اللہ بشارن سمیہ ہوا اور اس کے بعد وہ نکلی ہیں اور نکلنے کے بعد وہاں پر پھہری ہیں کتنا عرصہ رہا یہاں سے نکلنے میں یہاں کتنے عرصہ رہی وہاں درد کے نیچے کتنا عرصہ رہی ہمارے لئے کوئی کلیر ڈائمنگ یہاں پر سامنے نہیں اب وہاں پر جب جناب مریم بیٹھیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کہ پھلنے والے میں کیا کروں فنادہ منتحت آیت نمبر 23 لے لے فا اجال مخادو اراجزن نقلتے اب یہاں پر ظاہر کے حامل کا عذر شروع اور وہ درد کے کنارے میں تھی اور ایک عجیب بھوزنو انتو ہوتا ظاہرے بلاکر فی انسان اور انسان کے نیچرل انسٹنکس جو ہیں اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جتنی بھی جتنی بھی طاقت والی حمد والی لیکن ایسی صورت میں ویشے تو اسے ہوتا ہے کہ میرے سر طرف میری ماں ہو میری بہن ہو میرے رشتے دار ہو اب یہاں پر اکیلی ہیں اور ایک شدت محسوس کر رہی ہیں اور اس وقت کیا کہا اس سے پہلے کہ یہ حالت ہوتی میں مر گئی ہوتی اور اس عالم حسطی سے میں نکر گئی یہ ایک human انسٹنکس ہے یہ بتانا چاہ رہی کہ میں نورمل انسان کی طرح تھی ایسا نہیں کہ میں فرشتہ پر گئی تھی ایسا نہیں کہ میں آسمان سائے تھی ایک دور میں انسان کی طرح تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ وہ چاہ رہا ہے تو میں صبر کر رہی ہوں لیکن اب ہی اس شدت کے ساتھ جو مجھے تکلیف کی صورت سے گزرنا پڑ رہا ہے کیوں تکلیف کی صورت سے گزرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ درخ کے نیچے بیٹھے ہوئی خاتون ہے میں سے زیادہ کلکی بکتوں نہیں کرنا چاہتا لیکن درخ کے نیچے بیٹھے ہوئی خاتون ہے درخ بھی جو وہ خوشک ہے بیات بھی لگی ہوئی ہے اور ایک عجیب عالم ہے اتنے میں اللہ سبحانہ وتعالی فناداہا من تحشرہ آواز آئے ناداہا یعنی وہی ندا اپارا عزت مریم کو من تحشرہ درخ کے نیچے سے آوازیں اللہ تحشرہ مریم تو فکر مت کر تو غم مت کھا اج جعلا رمبو کے تحت کے سریع تو غبرا رہی پریشاند ہو رہی دیکھ پیروں کے نیچے اللہ اللہ نے کیا رکھا ہے کیا لیکھا ہے یہاں پر چشمہ جاری کر دیا جس طرح سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا اب یہ درخ پیدا نہیں ہوئے اور یہاں پر بغیر کسی قدم کو چلایا ہے بغیر کسی جس کو کچھ کیے ایک چشمہ جاری ہوا اور اس چشمے کے جاری ہوتے کہا آواز آئی کہ اب اس درخ کو اپنے درخ ٹھینچ پر دیکھا تو درخ سرسبز ہو گیا تھا اور اس میں سے خجوریں حضرت مریم سلام اللہ لگی تو حمل اس کا وقت بہت مختصر اور خجور کے پورے درخ گرین ہونے اور گرین ہونے کے بعد یہ سب خود دیکھ رہی ہے خوش درخ میں میں نے فیٹ لگائی وہ درخ سرسبز ہو گیا پانی نہیں تا پانی آنے لگا ان کو وہاں سے بہت دی الائی کے بچے دن رہی جنی کیا اور اب اس درخ کو اپنی درخ چھوڑا سا کھینج تاکہ اس میں تازہ کھجو جو ہیں تیرے طرف نکھلیں فکھ بولی وشنبی وقر رے آئینہ بس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو تھنٹک پہنچاؤ کیوں تھنٹک پہنچاؤ اس لیے کہ اب تم کو اللہ سبھانو تعالی آئندہ آنے والی قیامت تک نشانی بنا دی بہت بہت بڑی مدیرہ دی کہ اللہ سبھانو تعالی یہ خاتون کو ایک ایسے امجان جو گزار جو عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے اس امجان میں اگر بہت جیادہ پریشان ہوئی تو انہوں نے صرف یہ جملہ کہا آیت نمبر 33 پہ آئی مر جاتی اور کوئی نشانی نہیں ہوتی اللہ سبحان و تعالی نے یہاں پر جملہ کہا سبراؤں نہیں تمہارے رب نے تمہارے پیار کے نیچے سریعہ چشمہ نہر کی صورت جاری کر دی اور گزی لے کہ تمہارے نیوے بھی آئیے فکولی بشربی آؤ پیو اپنی آنکھوں کو نور پونچاؤ اب یہاں سے ایک حکومان آئی فَإِمَّا تَرَهِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا اب اگر لوگوں میں سے انسام میں سے کوئی دیکھے اَحَدًا فکولی یعنی پوچھے مریم کیا ہو گیا ہے کہ اب ولادت تقریباً ہو چکی ہے فکولی فاموش ہو جاؤں پر صرف شتہ کا اَحَدًا نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا فَلَمْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انسِنِّيَا آج میں کچھ بھی بات نہیں کروں گی اور کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے عدا نہیں کروں گی اُس زمانے کے روزوں میں یہ حکم کا مفسر ہی نے لکھا ہے اللہ مصر بات روزوں میں یہ تھا کہ آپ کچھ سے بات نہیں کر سکتے تھے وہاں پر چھوٹی نہیں تھی ہمیں کہ جب روزہ رکھو تو تم اپنی مرضی سے کم باتیں کرو تا کہ تمہارے زبان سے ایسی باتیں نہ نکلے آمی سلام تو رمضان سے مطالق جو بیان اس میں فرمائے جب تم روزہ رکھو تو تمہارے بال روزہ رکھے تمہارے ہاں روزہ رکھے تمہارے ناک روزہ رکھے تمہارے کان روزہ رکھے تمہارے زبان روزہ رکھے تمہارے چپڑی روزہ رکھے ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے صرف بھوک اور پیاس روزہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر زبان کا روزہ تھا یہاں پر زبان کے روزے کی طرف تب دلائی جاری ہے اب یہاں پر اللہ خلاق حکم آگیا کہ اب تم کیوں خموش کرا دیا گیا کسی کچھ بھی کہتی لوگ شور اندام کرنا شروع کر دیتے اور اس سے پہلے کہ مسئلہ ہوتا حضرت زکریہ کو وہاں کار دیا حضرت یاہیہ کو بعد زبا کر دیا شہید کر دیا گیا حضرت مریم کو بھی راجم کر دیتے اور وہ سال چیزیں مشکلات کا شکار ہو جاتی اب یہ پچھا لے کر کہ کہ کئی بھی اور کوئی ذکر نہیں آئے میں نے کہ کہ یاہیہ پہ چلے گئے یاہیہ کی بعد قطب مریم حضرت مریم کہ اتنے بڑے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سنبھال کے رہن حضرت رب حضرت ہے اور قرآن مجید کی یہ حسن ہے حضرت ایک حسن ہے کہ ایسی چیزیں جو عام دور پر کھل کے بیان نہیں کی جا سکتے اس کو اتنے کور بیان کر آگے بیان کر دیتے کہ بات بھی پہنچ جاتی ہے اور کہ کوئی ایک بھی زائد نہیں ہوتا اب کیا ہوا اب یہ بچے کو اٹھا ہے ایک کپڑے میں مان فَأَتَتْ بِهِ آو مَحَا تَحْمِلُو حضرت ذکریہ کے گھر دے گئی اپنی بہن جگر نہیں گئی بلکہ کیا ہوا شہر کی طرف آئیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَ تَحْمِلُو اب آئیں اپنی قوم کی طرف کیوں آئیں لیکن خُم خُدَوَنْدِ ہی ہو رہا ہے اب کیا کرو اب لوگوں کی طرف جاؤ لیکن ایک شرط کے ساتھ وہ رحمان کیلئے روزہ رکھا ہے فَلَمْ خُقَلْ نِبَلْ يَوْمَ ان سے آج میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی اور بلکل خاموش اختیار کروں گی فَتَتْ بِهِ قَوْمَ تَحْمِلُو قَالُو يَا مَرْيَمُ لَتَجْجَتِ شَيْحَن فَرِيَا اے مَرْيَم تو نے فرجید ہمارا کیا رہتا اے یہ کیا ہو یہ تو اتنی عبادت کرتی یہ تو اتنی پاک پاک ہی جاتی یہ تو اتنی مدرم یہ مدرم آتی یہ تھی ہوتی باس ساری عبادت ببادت یہ ہی ہوگئے ہمارا ماسٹر کیا کہتا باس ساری عبادت ببادت یہ ہی ختم ہوگئے یہ بچہ کھاں سے آگیا اب ان کو یقین نہیں حضرت مریم کو پتا اور حضرت بات جب بھی اشار آ رہا ہے ابھی حضرت سکریہ کو بھی کوئی اجازت نہیں کسی بات بلکل سکوت ہے یہ نہیں کہ سکوت ہے اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا لیکن بلکل سکوت ہے اور پیچھ اٹ نگاؤ ابھی تم جب سب دیکھا آواز آئی تو آہستہ آہستہ نکل آئے جب نکل آئے تو کیا دیکھا بازار میں لوگ جمع ہو گئے اور پتھر ہاتھ میں لے کر تیار ہو گئے کہ مریم کو اس کے ناہو دوبیلہ بد عمل کی سزا دی جائے سب پوچھ رہے اب پورا شہر جمع ہو جمع ہو گیا تو سب نے ایک آواز بٹھائے ایک سب حضرت زکریہ اور جو ان کے سپیشل فولوورز ہیں ایک سپیشل فولوورز اور جو ان کے سپیشل فولوورز ہیں جو ان کے پیچھ آگے کڑے ہو گئے سب کے آدمی پتھر تھے اور سب نے ایک ہی بات کہ مریم کو رجم کرو اور پھر ایک آواز آئی کہ مریم کو رجم کرنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی رجم کرو جس کہ یہ رہشی تھی اور جس نے یہ عبادتیں اس کو کروائی تھی اور اس کے پاس یہ نتیجہ نکلا اس سے آگے کل کے زاہراں اس ہوا تشریف فرماتے زاہراں ماں کہ آپ کو برا سوا ان طرف آپ کو بدکار نہیں تھی اور تیری ماں بھی کوئی خدا نہ خواستہ بدگردار یہ بدکار نہیں تھی اب یہاں پر جناب مریم تم یہ کیا ایکسپریشن رہے ہوں گے کیا حلب رہی ہوگی پتھر پڑنے والے ہیں ہر کوئی اقراب میں لیکن ایمان کی منزل ہے اور ہی ایمان کی منزل بہت ہی زیادہ صبر و تحمل و برداج اور یہاں پر اس بات کو واضح کرتا جنو کہ جب اس طرح کی جنو ہوتی ہے تو اللہ سبحان و تعالی خود ہی دلوں بر اتمنان نازل کرتا ہے حضرت مریم کی حالت اس معاملے میں اور جنو زینب کی وہ حضرت اس معاملے میں جب وہ دربار میں داخل ہو تو وہاں پر بھی آسان کام نہیں تھا کہ جس وقت وہ داخل ہو رہی ہے چاہے وہ کوفہ کا بازار ہو دربار کوفہ کوفہ کا دار نمار رہا ہو چاہ جتنی سختی کا عالم ہوتا اتنا ان کے چہرے پر سکون زیادہ ہوتا اور یہ صرف مختص ان کی لئے جو بھی اپنے ہم کو ایمان میں مضبور کرے گا وہ جب امتحان میں جائے گا ہم نے بعض ہستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جتنا سختی کا زمانہ رہا اتنا ان کے چہروں پر سکون رہا ہے اور یہ چیز بتاتی میں بہت چھوٹی جو آپ سب نے دیکھ کہ جب امریکہ کے جہاز ایران پر حملہ کرنے آئے تھے ایمبیسی کے لوگوں کو چھوڑانے کے لئے اس وقت جو آپ بہنے رحمت اللہ کو کہا گیا کہ اس ایمبیسی طرح کی صورت احل ہو گئی ہے اور آپ کے پرائم نیسٹر نے بھی آپ کے ملک خلاف اعظامات کی ہیں اور پورے ملک ریڈار بند ہو گئے لیکن یہ چیز یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے اطلاع ہوئی چونہ خوی نے فرمائے جو ہمارا کام تھا ہم نے ہے جو اللہ کا کام ہے نہ مریم کی اعلان تھی جناب امام السلام کی ایسے تو اہل ایمان کے پرزند تو ایمان کی منزل ہم بات مریم تھی وہ بس وہاں پہنچ تھے ٹھیک ہے اس لیبل پر ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن جب یہ بات ہوا کہتے ہیں امام خمینی کے چیرے پر دیکھا اللہ کا کام ہے اس کو جس طرح سے ہمارا کام بھی اتنا تھا ہم نے کوشش کر لی اس کے آگے اللہ کا کام ہے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی اللہ تعالی سے مہارے کو پہجان لیا تمہارے خلاف دیکھیں ایفری آور میں اس لیے بات کہ ہر گھنٹے بعد ہم نیوز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نیوز میں نئی چیز مل رہی ہے جو سب ملے ہوئے تھے خود ان کے اس جس کو کہتے شیشے کا مہر گھر اس میں کریکس پڑھنا شروع ہو گئے اور شیعہ کوئی دفاع نہیں کر سکتے یہ بلکل مہ بند کر کے بیٹھے ہوئے اور اہل سندھ اپنے نیوز پیپرز میں ویسٹر میڈیا اپنے اس میں عجیب چی حقوق لگائے ہوئی کہ جناب یہ کیا ہو ہوگیا یہ تو سب غلط ہوگیا اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ چیز بتاتی یہ امام حکمینی کا وہ تقوی تھا جس کا اثر آج بھی باتی ہے ہمارے برادی تقلید کی معرفت ہے جس سر انجف کو آیدول مسیستانی نے ایک لمحے میں بچایا میں نے واقع آپ باتی نجف میں ہونا ضروری ہے اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کیونکہ اس وقت زیادہ نزدیک تی اور ڈیپ میں کاموں باتی جہاں پہ رہتے ایک ایک منٹ ہم فالو کر رہے تھے کہ ہونا کیا ہے اور جناب بسرا پر لینڈ ہوتے بسرا سے بائر روحانی طاقت سے انسان کو بہت دور تک لے جا سکتی اس لئے یہاں پر میں حضرت مریم معصومہ نہیں کیا ٹھیک ہے کہ عصمت کی منظر کی طرف جا رہی ہے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی حرام کام نہیں کیا لیکن معصوم اس کائنات میں چودہ ہیں اس کے علاوہ سب پہنچائے کہ عصمت کی منظر پہ داخل حضرت حضرت حفظ علیہ السلام علیہ السلام معصوم نہیں لیکن اپنے آپ کو اس لیول پہ 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 آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ہمارے مراج تقلید اور رحمہ محسنم کی مثال موجود ہے کہ یہ تقوی میں جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ انسان غلطیاں کرتے ہوں کہ ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے لیکن کیونکہ نیت غلطی کی نیت کیا ہے کہ آج مکتب اہلیویت علیہ مسلم پہ محمد صاحب نے ٹوکا کہ آپ مکتب اہلیویت پہ کیوں کہتے ہیں ہم بھی تو مکتب اہلیویت ہم نہیں ہیں میں کہ اچھے جناب اگر آپ بھی تو آپ فیدی جعفریہ میں کہتا ہوں لیکن مکتب اہلیویت علیہ مسلم میں کہنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ میں وہاں پر کھل کے کبھی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھا ہے جس سے خدا نخواست تھا کیونکہ اس کی زبان آج کے زمانے میں اگر ہم کو اللہ سبحان و تعالی نحزت دی تو ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں ہمارے نیتوں کی وجہ سے ہماری نیت اچھی ہمارے کام جیسے مئن اچھی نیتوں کی وجہ سے جو ہمارے پر سٹیٹسٹکس موجود ہیں تشیعیو کو تباہ برباد کرنے کے لئے جو کوشش کی گئی ہیں اگر وہ سٹیٹسٹکس کبھی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دشمنی یہ دمپ والا واقعہ سمیٹ ہوئی وہ تو آپ کے سامنے ہے نا اس میں کوئی چھوپی ہوئی چیز نہیں کتنے عرب و ڈالر کی زبی تو وہ سننی ہے ہم شیعہ لیکن اس اختراف عقیدے کو بنی عباس کے زمانے میں بھی اس طرح سے اوفیشلائز نہیں کیا گیا اور سب کو ایک لیول پر لے جائے گیا آج اس زمانے میں باقاعدہ اوفیشلائز کر دیا گیا میں اس کو بار بار کیوں کہہ رہا اس لیے کہ یہ بات ہمیں اپنے محبت سے اہل بیت کے جانے واروں تر پیغام پہنچانا ہے کہ خودارہ عقل کے نا کن لو اگر اب بھی تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو تمہاری حفاظت کی اللہ نے guarantee نہیں لیے اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی guarantee لیے اور پھر دیکھیں حضباللہ لبنان کو تقوی ہے جس کا مقاملہ کیا I think کونسی 3rd June 4 June I don't remember June کی کونسی تاریخ ہے وہ 6 days of war بھولی ہیں ہم جو کہ جب اسرائیل کے خلاف ہمارے اراب مسلم ممالکوں نے حملہ کیا تھا اور لڑائی چھے ایمان کی اگر ایمان نضبوط ہو اور انسان تقوی ہو وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْأَلْهُ اللہ کا وعدہ جو اللہ کی برواہ کرے گا اللہ اسی لئے راستہ نکالے گا چاہے تو ارے گھر کا پرابلم ہو چاہے میاں بیوی کا پرابلم ہو چاہے بطن شعور اور سسراج کا مسئلہ ہو کچھ بھی ہو اپنا ذاتی مسئلہ ہے سوسائیٹی کا مسئلہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے ملک کا مسئلہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْأَلْهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْحَيثُ لَا يَنتَسِبْ اللہ خلق اس کے لئے ایسا راستہ نکالے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہاں پر ہم دیکھتے تقوی کتنی زندہ میں سال ہے فَا اشارہ چلے کَالُو كَيْفَ نُقَلْ لَيْمُ مَنْ کَانَ مَحْدِ شَبِعَ حضرت بَحِم لَكَو مَنَ اَسْسَ پوچھو اب جب کہ اس سے پوچھو تو لوگ بزا بڑھانے لگ کَيْفَ باپ کر سکتے ہیں اس سے کہ جو تیری گول میں بھی وہ کیا ہے فِرْ مَحْدِ سبھی ایک چھوٹا سو بچہ ہے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے اب یہاں پر سب ایرامی سے کھڑیں کھڑے اوپر دیکھ رہے اور دیکھ دیکھ کہاں گوشتے قَالَ اِلنی عبداللہ آتانی الكتاب وَجَعْلَنی النبی نئے اللہ عبداللہ آتانی الكتاب وَجَعْلَنی نبی مجھے کتاب دی گئی اور مجھے اللہ تعالی نے نبی بنا کر بیجا فیان ہے وَجَعْلَنی ترجمہ کر دی تو پھر تفسیر آگئے تکی دی وَجَعْلَنی مبارکا اور مجھے بابرکت قرار دیا اَيْنَمَا 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 وَاَوْسَانِ بِالشَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے وسیعت کی گئی کہ میں نماز قائم کروں زکاة ادا کروں مَا دُمْتُ حَيَّ اور پھر کہا وَبَرَّمْ بِوَا عَلِدَتِ وَمُجھے حکم ہوئا ہے اب سوچیں ایک ایک چند گھنٹوں کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اور میرے میری عبادتہ سے مجھے نیکی کرنے کا حکم ملا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيَّا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور قصیر القلب سا دلوالا شقیق کرا نہیں دیا ہے اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یہاں یہ کے بارے فرماتا ہے وَسْسَلَامُ عَلَيْهِ یہاں پر حضرت عیسی عَلَيْسَلَام خود فرماتے ہیں وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِدُ وَيَوْمَا مَحُوتُ وَيَوْمَا عُبْعَتُ حَيَّا مجھ پر سلام ہو جی زن میں پیدا ہوا اور جی زن میں مروں گا وَيَوْمَا عُبْعَتُ حَيَّا اور جی زن میں زندہ کھڑا کیا جاؤں گا اب یہاں پر ہم اس نقطے کی طرف بحث کریں گے دو چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے آئیں ایک یہاں گے وَسْسَلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعْتُ مَعْتُ حَيَّا تب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز بھی بڑھنی اور مجھے سرقات بھی دی رہی ہے اور وَسْسَلَامُ عَلَيَّا يَوْمَا بُلِتُو تو سمجھ آتا ہے کہ جب میں پیدا ہوں يَوْمَا عَمُوتُو اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں اب ان کی زندگی کس طرح کی ہے اور وہ کس طرح سے زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اتفاس زندگی طرف آسمان کی طرف دسکشن اپ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بلایا اور عزرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت کے حالات کیا ہوں گے یہاں پر صرف کلوزنگ کے طور پر دا علیقعیس ابن مریم یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے قول الحق اللہ لی ہی ہے یم ترون یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس کی حقیقت کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے انشاءاللہ اللہ نے چاہتو اللہ کی رئی کل حضرت مریم کی کچھ اور زندگی کا حصہ اور سالساس حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی سورہ لینے کے مقصد میں سے مقصد یہ ہے کہ جب ان کے آنے کا زمانہ وہ بھی تو بہنگر ہے اس وقت کیا آؤ اس لئے کہ پتہ نہیں کب ظہور کا زوانہ سامنے آجائے کر میں نے کہہ دیا ہمیں ریپیٹ نہیں کرتا لیکن کم از کم ہاں ہاں پہ ہم لوگ mentally prepare کریں میں اپنے گردھو time prepare تقریبت ختم ہوا ایک دوسرے کے درب جس کے بارے میں مسلسل سوال ہو رہا ہے کہ آیا کل سے ہم فروٹ خریدنا بند کریں یا نہ کریں یہ جو میسیج چلا ہے میں تاہرے کہ ہماری یہاں میں گردھو گو تو گوز مرہ کے حالات ہوتی ہوتی خریدے یا نہ کریں آیا ہم بائکوٹ کریں چانکو میں نے چینل 24 پہ بھی یہ بات کی ہے دیکھیں بائکوٹ کرنے کے مطلبوں تک کسی چیز کو اپنے اوپر حرام مشاری لانسرز ایک دیکھیں اگر ایسا کوئی کام ہے تو حاکم شرع کو اناؤنس کرنا چاہیے اور پھر لوگوں کو پھولو کرنا چاہیے لیکن اس وقت نہ آگے میں شرع کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم ناؤنس کریں یا کچھ کریں نہ ہم سمجھتے ہیں کہ بائکوٹ کا اس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے اس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں میں آپ کے رائے دینے کے لئے بیار ہوں لیکن میرا پوائنٹ آویو سن لیجئے مانے یا نہ مانے یا آپ کی پڑھتی ہے میں شہری لاس جہاں کو اچھی سمجھا جاتا ہوں دیکھیں ہم اپنی طرف سے اگر فروٹ کا بائکوٹ کرتے ہیں کل سب سے پہلا نقصان کس کا ہونے والا ہے سب سے پہلا نقصان ان فروٹ کے تھیلوں والوں میں ہونے والا ہے کہ جن کے پاس فروٹ دو ڈھائی دن سے زیادہ گرمی میں کھڑے رہے ہیں نہیں ان کا نقصان کو فلفر کرنے والا نہیں دوسرا نقصان کس کا ہوگا دوسرا نقصان وہ باپ والوں کا ہوگا کہ جن کے اپنے پڑھا رہے گا اور آگے نہیں آگے گا آیا جو یہ قیمتے اتنی بڑھا رہے ہیں ان کو نقصان پہنچے گا اگر کوئی میرے لئے ثابت کرے تو پھر میں اپنے پوائنٹ آفیو چینج کرنے کے لئے بیچ میں کون ہوتے ہیں وہ کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں جو باپ سے لیتے ہیں اور مارکٹ میں علاقے دیتے ہیں انہوں نے تو وہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں دے دینا ہے جس طرح پاسنگ تبیلو ہوتا ہے تو کون پیوان سے قرید وہاں پہ ان کو کمیشن مل جانا ہے یا یہ فروٹ والے یا وہ باپ والے ان کا نقصان ہوگا کیسے ہوگا تین دن تک اگر یہ فروٹ سڑ جائے کیا اللہ تعالیٰ کوئی بار پسند آئی گی میرا میرا نظر یہ آئے کہ انہوں نے کہے گا کہ میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں اگر کوئی اس کو مہنگا کر رہا ہے تم تھوڑا کم خرید لو تم اپنی حیثیت میں خرید لو یہ مشکل نہیں دیکھیں ایک دم سے ایک چیز چند ہے اور پھر مجھے چینل ٹی ٹی پور والی نے بتایا کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا تھا اور ہزار و ٹن فروٹ جو ہے وہ سبزی منٹی میں سڑ گیا اب وہ یہ بتا جلا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کیسے آ رہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر کروں گا زیادہ کروں گا اگر کفر کروں گا وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَازِدَنَّكُمْ وَلَاِنْ قَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِينَ نَشَدِينَ آپ تحریم کر کے فروٹ کو سڑانے دیکھیں جو میسیج چل رہا ہے وہ تین دن نہ خرید ہے فروٹ سڑے گا اور فروٹ سستا ہو جائے گا اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم عوام الناس کی طرح نہیں چل سکتے ہیں ہم اہلِ بیت کے جانے والے ہیں ہم یا تو اپنے مرجع تقلیق سے چیک کریں کہ اس طرح کیا جانا ہے اور اس اس طرح سے ٹھیک ہے چھوٹی موٹی ہماری بھی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم آپ تک بات پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز تحریم سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہوگی اور اس نعمت کے ضائع ہونے کا اثر ہم سب پر آئے گا اس دن میں ریکریسٹ کروں گا کہ ہم اگر کیمپین چلانی ہے تو وہ یہ چلائیں کہ بھئے آپ جتنی حیثیت سے خرید سکتے فروٹ دکھائیں گے تو مل جائیں لیکن یہ کہہ دینا کہ بلکل فروٹ من خریدو آپ صرف اس وقت ایک لہوے میں سوچ لیجئے کہ کہاں سے کہاں تک کل کا دن رہ جائے گا فروٹ پرسوں وہ سڑ جائے گا اور چھوڑے بڑے فروٹ والوں کو یہ جو ٹھیلے والے ہیں کراچی میں ہزار ون ہی لاکھوں کی تعداد یہ بھی تو اللہ کے بند ہیں یہ بھی تو انسان ہیں ان کی بھی تو بیوی بچی ان کا کیا خصوص یا تو سسٹرم ایڈک کیا جائے کہ ٹھیلے والوں کا فروٹ فتم ہو اس کے بعد ان سے کہیں کہ اب تم من خریدنا اور بہنے رہنا وہ تین دن جو نہیں خریدیں گے ان کے بندید ہو تو اسے تین سو روپے روز گھر لے جانے والے عدیب لوگ ہیں اس لئے میں بہت واضح طور پر کیا رہا ہوں ہاں جو نہیں اپوٹ کر سکتے ان کو آپ سے رحیم کریں کہ آپ بڑا ساتھ اپنے ہاتھ کھیجھ لیں مارکٹ میں کسی چیز کی قیمت گرانے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کی خریدنے کو کم کر لیں کہ وہاں بچا رہے گا اور مارکٹ میں اس کی فراوانی ہو جائے گی تو وہ خود جو فروٹ والا ہے وہ بھی سوچے گا اب اس کے پیچھے والے بھی سوچے گا بہرحال میرا کیونکہ مسلسل جب سے میں نے چینل 24 پر ساڑھے تین بیجے سے گھتوک کی ہے لوگوں کے بیچینی آرہیں کہ میں بہت دیکھ کلیئر محقب آپ کو دے رہا ہوں کہ بلکل بائی کارٹ بینز تحریم یعنی حرام یہ ہم اپنے مرضے تقریب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں کم استعمال کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہم چاہے بس سے کم استعمال کریں پہلے والے تو یہ محمد والے محمد کا واسطہ دیت کو سمجھ کر عمل کی دوکی کا دا فرما آنے والے مشکلات پاسان فرما مکتب اہلیویٹ کے چانے پروں کی زندگیوں میں صحیح میں سلامتی میں علم میں تقوی میں معرفت میں اولاد میں ہر چیز میں برکت ادا فرما پہلے والے اس وقت مومنین بچین ہیں چاہے وہ یمن ہو چاہے شام ہو چاہے وہ بہرین ہو چاہے وہ اجاز عرب ممالک ہیں پہلے والے ایران اراب امغانستان جہاں پہلے والے پاکستان کشمیر ہر جگہ مومنین بریشان ہیں ان کی بریشانی کو دور فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمیں تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ جھنے کی توفیق عطا پہلے والے ہمارے گناہ کو خواب فرما شب جمعہ ہمارے مرومین انتظار کر رہے ہیں ہماری نیکیوں میں ہمارے مرومین کو شامل فرما دی بے گنا قیدیوں کو آزاد فرما پہلے والے زمانے کے محکم سرادی فرما ان کے ظہور میں تعجیم فرما تمام عربائے مومن مومنان شہدہ صلحہ کے لئے فاتحہ